جی ہاں دوستو چننئی سپر کنگز کی جیت کے بعد آئی پیل دوہزار اکیوز کے پوائنس ٹیبل میں ہوا بڑا بدلاؤ سن راجس ہیدراباد کی ٹیم ہوئی پلی آف سے باہر توہی پر ممبئی اور کولکتہ کی ٹیم پڑی مصیبت میں سواغتے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل دوہزار اکیوز کا ایک اور رومانچک مقابلہ چننئی سپر کنگز اور سن راجس ہیدراباد کے بیچ کھیل آ گیا اس مقابلے میں چننئی سپر کنگز کے ٹیم نے انٹیم اوہروں میں شاندار پردیشن کرتے ہوئے ایتحاسی جیت حاصل کر لی جی ہاں دوستو چننئی سپر کنگز کے جیت کے بعد آئی پیل دوہزار اکیوز کے پونس ٹیبل میں بھوکمپ آ چکا ہے اب کونسی ٹیم کو فائدہ ہوا ہے کونسی ٹیم کو نقصان ہوا ہے ساتھی میں ہیدراباد کی ٹیم کیا سچ میں پلیوب سے باہر ہوئی ہے اور کولکتہ اور ممبئی کے لیے کونسی بڑی ناراضی والی بات ہے پوری خبر بستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چننئی سپر کنگز کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آئی پیل دوہزار اکیوز میں آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہے تو چلیے دوستو بینہ وقت کو آئے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ہاں دوستو آئی پیل دوہزار اکیوز کا ایک اور رومانچک مقابلہ چننئی سپر کنگز اور ہیڈراباد کے بیچ کھیلا گیا یہاں مقابلہ شہر جا کے کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس میچ میں چننئی سپر کنگز کے کپتان مہندر سیہ دھوری نے ٹوچ جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا وہیں پر ہیڈراباد کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نے اتا دیا جی ہاں دوستو ایم پیل پر ٹیم بنا کر آپ کروڑو روپے جیت سکتے ہو ایم پیل پر کھیلنے سے آپ آئی فون تک جیت سکتے ہو ایک دن نہیں بلکہ روز روز جیت سکتے ہو ایم پیل پر آپ گرینڈ پونٹیسٹ میں انٹر کر کے لاکھوں روپے جیت سکتے ہو کروڑو جیتو کروڑو جیت سکتے ہو بہت سارے فینٹیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں پر یہ سچ میں دیتے ہیں کیا سچائی تو یہ ہے کہ سب سے آسان اور ریل ایپ ہے ایم پیل ایم پیل پر ٹیم بنانا بلکل آسان ہے اس ایپ پر دیپ داس گپتا جیسے ایکسپرٹ کھلاری آپ کو ٹیم بنا کر دیتے ہیں محنت ان کی اور فل آپ کا ابھی تک میں 20 ٹیم بنا چکا ہوں اور دوستو کل میری 15 بھی ٹیم نے مجھے 8000 روپے جتا دیئے آج میں کم سے کم 25 ٹیم بنا کر کھیلوں گا چلو دیکھاتا ہوں میری آج کی ٹیم کیسی ہے دیر کس بات کی جاؤ ابھی ایم پیل پر ٹیم بناو دوستو ڈسکرپچن میں دیکھے لنک سے ڈاؤنلوڈ کریے ایم پیل کے ایپ کو اور پائیے روزانہ آئی فون جیتنے کا موقع دوستو ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری ہائیدرباد ٹیم کی شروعات ٹھیک ٹھاک رہی ہیلائی کی سلامی بلے باد جیسن روی ماتر دو رن بنا کر پویلین لوڈ گئے لیکن پھر بھی پاور پلے کے چھے اوہر میں ہائیدرباد کی ٹیم نے ایک وکیٹ کی نقصان پر 41 رن بنائے اس کے بعد کپتان کین ویلیمسن بھی ماتر 11 رن بنا کر ڈوین براو کا شکار ہوئے وہیں اگلی ہی گین پر پریم گرگ 7 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور سلامی بلے باد ردیمن شاہ نے شاندار بلے بازی کرتی ہوئے 44 رنوں کی اہم پاری کھیلی اور انت میں ابیشک شرما 18 رن اور عبدال سمت نے بھی 18 رن بنائے ہاں دوستو راشید خان بھی 17 رن بنا کر ناواد رہے اس طرح سے ہیدرباد کی ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں 7 وکیٹ کے نقصان پر 134 رن بنائے جیہاں دوستو 135 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری چننے سپرکنز کی شروعات دھماکی دار رہی چننے کی سلامی بلے بازوں نے دوہا دار شروع دلائی پہلا وکیٹ 75 رن کے سکور پر گیرا جہاں رود راج گائے کواڑ ماتر 38 گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے 45 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد فابڈو پلیسز اور موہین علی نے چننے کے پاری کو سنبھالا لیکن پھر موہین علی 17 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد سورے سرینہ ماتر 2 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے سلامی بلے باز فابڈو پلیسز نے بہترین بلے بازی کرتی ہوئے ماتر 36 گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے 41 رنوں کا اہم یوگدان دیا وہیں انت میں امباتی رائیڈو اور مہندر سیہ دھوڑی نے 17 رن تو ہی پر 14 رن بنائے اس طرح سے چننے سپرکنز کے ٹیم نے آخری کے اوہر میں اس مقابلی کو 6 وکیٹ سے جیت لیا جس میں دھوڑی نے آخری گیند پر چھکا لگا گر چننے کی ٹیم کو ایتیہاسی جیت دلا دی ساتھی میں پوائنٹ ٹیبل میں مہتپورن دو انکہ بھی پرابت کر لیے تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں چننے سپرکنز کی جیت کے بعد IPL 2021 کے پوائنٹ ٹیبل میں کونسا بڑا بدلہ ہو چکا ہے اب یہاں پر چننے کی ٹیم کو کونسی بڑی خوش خبر ملی ہے ساتھی میں ہیدرباد کی ٹیم کیا سچ میں پلی اوپ سے باہر ہوئی ہے اور ممبئی اور کولکتا کے لیے کونسی دکھ کی خبر ہے تو چلیے IPL 2021 کا لیٹسٹ پوائنٹ ٹیبل پوری طرح سے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں IPL 2021 کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر آٹھ کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے سن ریجس ہیدرباد کی ٹیم جہاں دوستو ہیدرباد کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملے ہیں نو مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سیزن سے پوری طرح سے کولیفائی سے باہر ہو چکی ہے یعنی کہ پلی اوپ میں اب کوئی بھی چانس نہیں ہے ہیدرباد کی ٹیم کو پہنچنے کا حالانکہ ہیدرباد کی ٹیم اوپر والے ٹیموں کو روک سکتی ہے ان کا کھیل بگاڑ سکتی ہے لیکن ہیدرباد اب پوری طرح سے پلی اوپ سے باہر ہو چکی ہے اس کے علاو دوستو بات کرتی ہیں IPL 2021 کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر ساتھ کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے راجستان روئیس کی ٹیم راجستان روئیس کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے سات مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کل ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے آنٹ پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کرے تو مائنہ زیرو پوائنٹ چالیس کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے یعنی کہ راجستان روئیس کی ٹیم نے بھی اس سیزن میں کچھ خاص کمال نہیں کیا نمبر ساتھ کے ستان پر موجود ہے راجستان کی ٹیم اب بھی پلی اوپ میں بنے ہوئے ہیں ابھی بھی چانس ہے ان کے پاس راجستان کی ٹیم پلی اوپ میں پہنچ سکتی ہے لیکن ان کے لئے بہت سارا مطلب کی کھیل ابھی بچا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی راجستان کی ٹیم آنے والے مقابلوں میں کس طرح سے پردشن کرتی ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں ایپیل دوہزار اکیویس کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر چھے کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے پنجاب کنگز کی ٹیم جہاں دوستو پنجاب کنگز کی ٹیم نے بھی اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں چار مقابلوں میں انہیں جیت ملے ہیں سانت مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے آنٹ پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کرے تو مائنس 0.28 کا انکار نیٹ انڈٹ ہے یعنی دوستو پنجاب کی ٹیم نے بھی اس سیزن میں کچھ خاص کمال نہیں کیا پنجاب کی ٹیم نے جیتی ہوئے مقابلے ہارے ہیں جس کی وجہ سے آج اس ٹیبل میں نمبر چھے کی ستھان پر پنجاب کی ٹیم موجود ہے حالانکہ پنجاب کی ٹیم ابھی پلیوب سے باہر نہیں گئی ہے اور پنجاب کی ٹیم اگر آنے والے تین میں سے تین مقابلے جیتی ہے جیہاں دوستو ممبر انڈیس کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں پانچ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے چھ مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے دس پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کرے تو مائنس 0.45 کا انکار نیٹ انڈٹ ہے یعنی کی ممبر انڈیس کی ٹیم نے بھی اس سیزن میں ٹھیک تھاک ہی پردشن کیا ہے بہت اچھا بھی نہیں بہت برا بھی نہیں حالانکہ ممبئی انڈیس کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنے کے لیے آنے والے تین میں سے تین مقابلے جیتنے ہوں گے ممبئی انڈیس کی ٹیم یہاں کام کر سکتے ہیں حالانکہ چننے کی جیت کے بعد ممبئی کے لیے بڑی دکھ کی خبر آئی ہے کہ ممبئی انڈیس کی ٹیم اب یہاں پر آنے والے سبی مقابلوں میں جیت حاصل کرنا ہوگا اور چننے کی ساتھ ممبئی کی ٹکر ہوتی ہے تو کڑی ٹکر ہوتی ہے اور چننے یہاں نہیں چاہے گی کہ ممبئی کی ٹیم کے ساتھ ٹکر کرے ایسے ہم دوستو یہاں پر ممبئی انڈیس کا بہت بہترین طریقے سے ابھی تک گیم چلا ہے پچھلے مقابلے میں ہم نے دیکھا ممبئی انڈیس کی ٹیم شاندار فارم میں لوٹ آئی ہے اور ممبئی انڈیس کی طرف سے ہاردیک پانڈے بھی اچھا پردشن کر رہے ہیں تو آنے والے مقابلے میں ممبئی انڈیس کی ٹیم اگر تین میں سے تین مقابلے جیت جاتی ہے تو پلی اوپ کے لئے کالیفائی کر جائے گے حالانکہ ممبئی انڈیس کی ٹیم کو اپنے نیٹ انڈیٹ پر دھیان دینا ہوگا دوستو اسی میں آپ کو کیا لگتا ہے ممبئی کی ٹیم کیا اس بار پلی اوپ میں پہنچ پائے گے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے اس کے علاو دوستو بات کرتے ہیں آئی پیل دوہزار اکیوز کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر چار کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے کولکتا نائٹ ایڈس کی ٹیم کولکتا کی ٹیم نے بھی اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں پانچ مقابلوں میں انہیں جیت ملے ہیں چھ مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے دس پوائنٹس ہے اور ان کے نائٹ اینڈٹ کی بات کرے تو پلس 0.36 کا ان کا نائٹ اینڈٹ ہے یعنی دوستو کولکتا کا نائٹ اینڈٹ ہوا کہ یہ بڑیا ہے کولکتا کی ٹیم کا بھی کچھ اسی طرح سے حال ہے کولکتا کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنے کے لیے آنے والے تین میں سے تین مقابلے جیتنے ہوں گے تب جا کر آسانی سے کولکتا کی ٹیم پلی اوپ میں پہنچ جائے گے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب بھی کومنٹ کر کے ضرور دے اس کے علاو دوستو بات کرتے ہیں ایپیل دو ہزار اکیو اس کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر تین کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے روائل چلنجرس بینگلور کی ٹیم جی ہاں دوستو بینگلور کی ٹیم نے بھی اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سات مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے چار مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چودہ پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ انڈرڈ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ بیس کا ان کا نیٹ انڈرڈ ہے یعنی کی دوستو آر سی بی کی ٹیم نے بھی اس سیزن میں واقعی کمال کا پردشن کیا ہے لیکن پھر بھی آر سی بی کی ٹیم ابھی تک پلی اوپ میں نہیں پہنچی ہے جی ہاں دوستو آر سی بی کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنے کے لیے آنے والے تین میں سے کم سے کم دو مقابلے جیتنے ہوں گے حالانکہ دوستو مشکل نظر آتا ہے لیکن پھر بھی آر سی بی کی ٹیم نے اس سیزن میں اچھا پردشن کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آر سی بی کی ٹیم پلی اوپ میں ضرور پہنچی کی اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں آئی پیل دوہزار اکیویس کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر دو کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے دلی کے اپیٹلز کی ٹیم جی ہاں دوستو دلی کے اپیٹلز کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں آٹھ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تین مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے سولہ پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کرے تو پلاس 0.56 کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے یعنی کہ دلی کی ٹیم نے بھی اس سیزن میں اچھا پردیشن کیا ہے حالانکہ دلی کی ٹیم اب تک کوالیفائی نہیں کر پائی ہے دلی کی ٹیم کو آنے والی تین میں سے کم سے کم ایک مقابلہ جیتنا ہوگا تب جا کر کوالیفائی کر پائے گے حالانکہ دلی کی ٹیم کے لیے ہم مشکل ہوڑے والا ہے کیونکہ نیچے والے ٹیم میں بھی اچھا پردیشن کر رہی ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ دلی کی ٹیم آنے والے مقابلوں میں کس طرح سے پردیشن کرتی ہے اس کے علاو دوستو بات کرتے ہیں IPL 2021 کی پوائنٹس ٹیبل میں نمبر ایک کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے چینے سپرکینز کی ٹیم چینے کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل 11 مقابلے کھیلے ہیں جس میں 9 مقابلوں میں جیت ملی ہے دو مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے 18 پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ انڈڈڈ کی بات کرے تو پلس ایک پوائنٹ ڈبل زیرو کا ان کا نیٹ انڈڈڈ ہے یعنی کہ چینے سپرکینز کی ٹیم کے لیے بڑی خوشکبری کی بات آئی ہے ایک تو چینے سپرکینز کی ٹیم پلی اوپ میں پہنچ گئی ہے پوری طرح سے اب پلی اوپ میں پہنچ گئی ہے اس کے علاو دوسری خوشکبری کی بات کی جائے تو مہندر سے دھونی فارم میں لوٹ آئے ہیں دھونی نے آنکیری گین پر چھکا لگا کر چینے کو جیت دلائی ہے دھونی کے لیے یہ ہے ایک بہت بڑی خوشکبری ہو سکتی ہے ساتھی میں چینے کی ٹیم نے اس سیزن میں کمال کا پردشن کرتی ہوئے سب سے پہلے آئی پیل دوہزار اکیویس میں کالیفائی کر پائی تھی اور دوستو پچھلے سیزن میں آپ سبھی نے دیکھا ہوگئے کہ دوہزار بیس میں سب سے پہلے ڈس کالیفائی اس یہاں پر آئی پیل دوہزار اکیو اس کے پلی آف سے چینے کی ٹیم ہوئی تھی یعنی کی باہر ہوئی تھی ایسے میں دوستو چینے کی لیے تو بہت بڑی خوشکبری ہے کہ چینے کی ٹیم سب سے پہلے پلی آف میں پہنچی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے فائنل مقابلہ تو ضرور چینے سپرکنز کی ٹیم کھیلے گی کیا چینے سپرکنز کی ٹیم اس آئی پیل کے سیزن میں ویجیدہ ٹیم بن پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے اور ہاں دوستو ابھی تک آپ نے ایم پیل کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک سے ایم پیل کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ ضرور کریے دوستو وہاں پر روزانہ آئی فون جیتنے کا موقع ہے تو چلی دوستو آج کے اس ویڈیم بس اتنا ہی